آج کی ہماری سٹوری شروع ہوتی ہے یوکے سے اور وہاں کی رہنے والی ایک پاکستانی فیملی سے اور اس پاکستانی فیملی کو یوکے کی ہی کراؤن کورٹ نے ٹوٹل اٹھارہ سال کی قید سنائی ہے اور یہ نیوز یوکے میں کافی وائرل ہوئی تھی کیونکہ اس پاکستانی فیملی نے اپنا اور اپنی کمیونٹی کا اور اپنے لوگوں کا نام اتنا زیادہ روشن کیا تھا کہ لوگ ان کے اوپر ہس رہے تھے اور وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ آج کی دیٹ میں دوزار چوبیس میں بھی کوئی ایسا کسی کے ساتھ کرتا ہے جیسا اس فیملی نے کیا اور اس کی وجہ سے ان کو اٹھارہ سال کمبائن سزا ملی تو چلیئے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ان کے نام یہ کون ہیں جو فادر ہیں ان کا نام ہے عرشد صدیق اور ان کی عمر ہے ففٹی فور ان کو ملی ہے سات سال تین مہینے کی قید اور ان کی وائف نبیلہ شہین ان کو ملی ہے چار سال تین مہینے کی قید اور ان کی عمر ہے ففٹی سکس اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا جس کا نام ہے اکیل عرشد اس کو ملی ہے دو سال کی قید اور اٹھارہ مہینے کا سسپینڈڈ سینٹنس اور ان کی بیٹی جیبہ عرشد جن کی عمر ستائی سال ہے اور اس کو ملی ہے دو سال اور اٹھارہ مہینے کی سسپینڈڈ سینٹنس ملا ہے اور جو ان کا بڑا بیٹا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کیس ہوا ہے اس کا نام ہے محمد صحیب عرشد تو صحیب عرشد کو ملی ہے آٹھ سال کی قید اور ان کی عمر ہے اٹھائی سال تو چلیے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا حیث کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یوکے میں اپنا اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کیا ہے یہ بات ہے دوزار انیس کی جب محمد صحیب کی شادی پاکستان میں تیہ ہوئی ایک انٹیلیجنڈ اور ایجوکیٹڈ لڑکی کے ساتھ اور جو ان کے پتا اور ان کی فیملی سارے وہاں پر گئے وہاں پر پورے دھوم دھام سے انہوں نے شادی کی آپ کو پتا ہے کہ جو میں آپ سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری کنٹریوں میں کوئی باہر کی کنٹری سے لڑکا جاں اس کی فیملی جاتے ہیں تو تب لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں وہ جیدہ بیک راؤنڈ بغیرہ بھی نہیں دیکھتے جیدہ یہ بھی نہیں گہرائی میں جاتے کہ وہ لڑکا کیسا ہے کیا اس کا سٹیٹس ہے باہر میں وہ صرف دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا باہر سے آیا ہے اس کے پاس باہر کا پاسپورٹ ہے ان کو اور کچھ نہیں چاہیے یہ پاکستان میں نہیں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں اور بڑی ہماری جو کنٹریز ہیں جن سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہاں پر یہ کام ہوتے ہیں اور ایسے ہی اس فیملی نے بھی جب یوکے سے جا کے پاکستان میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کی وہ لڑکی نے بھی بڑے بڑے خواب سجائے اور اپنے ماں باپ کو بولا کہ کوئی بات نہیں اب میں وہاں پر جاؤں گی سیٹل ہو جاؤں گی اور آپ کے لیے بھی جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہماری جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی سم سپورٹ کرتے ہیں چاہے ہم جو مرجی کنٹری میں باہر رہتے ہوں تو یہ ایک ہمارا کلچر ہے تو ایسے ہی وہ لڑکی نے خواب سجائے اور یہ محمد صحیب سے شادی کر کے یوکے میں آ گئی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہسپن میں ایک چینج دیکھتی ہے اس کے پاس سمیں بتانے سے وہ کترا رہا ہے جب بھی کوئی ایسی فیملی والی بات ہوتی تو وہ جو صحیب تھا اس سے پیچھا چھوڑواتا تھا تھوڑی دیر تو لڑکی سمجھ نہیں پائی اس سے تھوڑے دن بیٹھتے گئے پر جب وہ لڑکی کا جس کا پولیس نے ابھی تک نام نہیں بتایا سیکیورٹی کارنوں کے کر کے اور وہ لڑکی نے جب یہ پایا کہ یہ تو کافی اب بات ہاتھ سے نکل رہی ہے اور مجھے صبح سے لے کے رات تک یہ کام کروا رہے ہیں گھر کا نہ مجھے صحیب کہیں گھومانے لے کے گیا ہے جیسے ایک نیولی ویڈ کرتے ہیں کپل ویسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تب اس کا تھوڑا ماتھا تھنکا اور اس نے جا کے صحیب سے بات کی اور صحیب نے اس کو بتایا جس سے اس کے پیروں میں سے جمین نیچے سے نکل گئی اس نے بتایا کہ میں تیر کو ایزے شادی کر کے نہیں لے کے آؤں یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں دوستو یہ پولیس ریپورٹ میں جو لڑکی کے بیان ہیں وہاں سے یہ باتیں پولیس نے میڈیا کو بتائی ہیں تو وہ لڑکے نے بتایا کہ میں تیر سے شادی کر کے ایک شادی کے لیے نہیں لے کے آئے میں تیر کو ایزے ورک کانٹرکٹ کر کے لے کے آئے ہوں کہ تُو نے آ کے یہاں پر میرے گھر میں جو میرے بھائی بہنیں جو پانچھے لوگ ہیں ان کی لک آفٹر کرنی ہے ان کے لیے کھانا بنانا ہے جب یہ کاموں میں جاتے ہیں ان کے کپڑے دھونے ہیں ان کے جوب کا سارا جو مطلب کی جو آپ نے گھر کا ایک ٹیکئر کرنی ہے تو وہ لڑکی سن کے ہل گئی کہ یار یہ کیا بتا رہے ہو دو یار چوبیس میں یہ آپ مجھے باتیں بتا رہے ہو تب ہی اس نے پایا جب اس نے اپنے علماری اور لوکر وغیرہ دیکھے وہاں پر نہ تو وہ لڑکی کا جو دلہن تھی اس کا نہ تو کوئی پاسپورٹ وہاں پر تھا نہ اس کے کوئی جیورا تھے یہاں تک کہ اس کا فون بھی کنٹرول کیا جا رہا تھا تو یہ سن کے وہ لڑکی کو ایک دھم سے دھکا لگا اور وہ سوچنے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ اور انٹرسٹنگ آپ کو بات بتا دوں کہ جو سحیب ہے اور اس کی فیملی ہے انہوں نے ایک بڑی بات چھپا کے رکھی تھی لڑکی والوں سے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو پولیس کے رپورٹ کے ایک آرڈنگ ہے جو سحیب ہے جو لڑکا جو شادی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اس کا لڑکیوں میں انٹرسٹ بالکل بھی نہیں تھا وہ ایک طرح سے لڑکوں میں انٹرسٹ دکھاتا تھا وہ لڑکیوں میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور آپ اگر یہ باتیں سن کے چونک رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے آپ اس چینل کو بہت پیار دیتے ہو بہت تعدار میں اس کو دیکھ لیے اس لیے آپ کا تھینکیو پر جو دوستو سبسکرپشن ہے وہ بہت لوہ ہے تو پلیس ویڈیو کو سبسکرائب جرور کرنا اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے کانفیڈنس ملتا ہے کہ آپ کے لیے اور جدہ اچھے اچھا کانٹنٹ لے کے آئے ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو چلیئے سٹوری کو کانٹینیو کرتے ہیں میں تم آپ کو یہاں پر بتا دوں باہر ویڈیشوں میں بڑے ایسے کیس ہوئے ہیں جہاں پر لڑکوں کو انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں وہ لے کے جاتے ہیں شادی کروا دیتے ہیں لیکن وہ بچوں کا لڑکوں کا انٹرسٹ لڑکیوں میں نہیں ہوتا ان کا اپوزٹ سیکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو جب یہ بات انہوں نے ان سے چھپائی اور جب یہ لڑکی کو پتا چلی کہ یہ میرا ہسبن میری طرف تب ہی اٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ لڑکیوں میں نہیں لڑکوں میں تھا اس کی تو مانو جندگی ہی بلکل خراب ہو گئی اور یہ اسی سال کا یہ انسیڈنٹ ہے تب لڑکی نے پایا کہ ہر روج اس کے اوپر سٹکنس جو تھی وہ جادہ بڑھنے لگی اور جب بھی وہ لڑکی کوئی آواز اٹھاتی اس کے اوپر تشدد کیا جاتا اس کے اوپر جلم کیا جاتا اور یہاں تک کہ اس کو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ساری فیملی نے اس کو دکلیر کر دیا کہ تیرے کو ہم ایز سرونٹ لے کے آئے ہیں اور تیرا کوئی بھی یہاں پر کوئی جو بہوں والا کوئی کام ہے جہاں ہماری تو ڈاٹر انلاہ کچھ نہیں ہے تیرے کو صرف ہم کام کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں اگر تو چپ چاپ ہمارے گھر کا کام اور سب کا لک آفٹر کرتی رہے گی تو تو لائیو رہے گی نہیں کرے گی تو ہم یہاں تک بھی جائیں گے کہ تیرے کو مار کے یہاں پر گار دیں گے کوئی بھی تیری سننے والا نہیں ہے انہوں نے وہ لڑکی کا موبائل فون شین لیا اس کو جو اس کی سوہیب کی بہن اور بھائی ہیں وہ بھی اس کے اوپر ٹورچر کرتے تھے ماں لوگ ابھی کھانا لیٹ ہو گیا ناشتہ لیٹ ہو گیا تو یہ اس کو بقاعدہ طور پر مارتے تھے وہ لڑکی کو اور وہ ایجوکیٹڈ لڑکی تھی اور یہاں پر ایک اور فیکٹ آپ کو میں بتا دوں جب سوہیب وہاں پر شادی کرنے گیا تھا انہوں نے اس لڑکی کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ پڑھنا چاہا تو آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہو یوکے میں تو پڑھائی تو چھوڑو اس کو جو نارمل اس کی روٹین کی چیزیں تھیں وہ بھی ان لوگوں نے اس کو نہیں دی اس کا راشن یہ اس کو منیمم دیتے تھے وہ لڑکی کو یہ انجن اوائل پولیس کی رپورٹ کے کارڈنگ انہوں نے ٹورچر ایسا کیا کہ اس کو ایک بار انجن اوائل جبردستی پلا دیا جو گاڑیوں میں ڈلتا ہے کہ ہم تیرے کو ایسے ہی ماریں گے کہ جس کا نشان جہاں جس کی رپورٹس نہ آ سکیں اور صحیب کی یہ سارے جانے اس کو ایسے مارتے تھے کہ تاں کہ اس کی باڈی کے اوپر نشان نہ رہے کوئی پتا نہ چل سکے کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا تو ایسے ایسے کر کے وہ لڑکی نے اپنے جو ٹائم تھا بتانا شروع کر دیا اور وہ نوکروں کی طرح وہاں پر کام کرتی اس کی فیملی جب اس کو فون کرتی بھی ہے کبھی کبھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایسی فیملیاں ہوتی ہیں یہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بیک ہوم کرتی ہیں جن کے پاس اتنی ایجوکیشن نہ ہو جہاں وہ لڑکے جہاں لڑکی والے سیدھے ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اس کی وجہ سے جب بھی وہ فون بچارے کرتے ہوں گے ایک دو مہینے کے بعد تو یہ ان کو ایسے بول دیتے تو وہ بیزی ہے جی وہ ایسے کر رہی ہے کیونکہ جو اس لڑکی کا ایکسس فون کا تھا وہ تو انہوں نے سوہیب کی فیملی نے لے لیا تھا تو ایسے کر کے اس کو وہ ٹارچر کرتے رہے کرتے رہے اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب ساری فیملی گئی ہوتی ہے اپنے کاموں کے اوپر تو وہ لڑکی کو کوئی ملنے کے لیے آتا ہے کوئی دور سے کوئی اس کا رشتدار تھا جس کو پتا چلا تھا کہ وہ لڑکی یہ والے ایریے میں اس کی شادی ہوئی ہے تو جب وہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو وہ ایک دم سے ہل کے رہا گئے کہ یہ لڑکی تو وہ ہے ہی نہیں جس کو ہم نے دیکھا تھا کیونکہ اس کے جو ویٹ تھا وہ ریڈیوس ہو گیا تھا وہ لڑکی کے جو فیس تھا وہ چینج ہو گیا تھا اور لڑکی وہ گرتی پڑتی تھی بلکل بھی اپنے وہ سینسز میں نہیں تھی تو تب جو فیملی آئی تھی اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے پولیس کو ریپورٹ کی اور انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ایک فیملی میں ایک لڑکی کے ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ گلت ہو رہا ہے تو جب پولیس نے جا کے اس کو دیکھا تو پتا چلنا ہی تھا تو پولیس نے ترنت اس کو لے کے ہسپیٹل گئے وہاں پر اس کا لڑکی کا میڈیکل ہوا اور پولیس اور ایمبولنس اور ہسپیٹل یہ حران ہو گئے یہ ساری جب ریپورٹ سامنے آئی کہ اس کو آپ نے انجن اوئل تک پلے آیا ہے کون بندے ہیں یہ یہ کیا لوگ ہیں مطلب کہ آپ نے اس کو ٹورچر ایسے کیا کہ جس کا اس کو دوسروں کو پتا نہ چل سکے آپ نے انجن اوئل تک اس کو پلایا اور اس کو ڈنڈوں کے ساتھ کپڑا رکھ رکھ کے مارتے تھے تاکہ اس کی باڈی کے اوپر نشان نہ آئے تو تب اس لڑکی نے سارا بیان بتایا اور پولیس نے آگے ایویڈنس کلیکٹ کیا اور جب کوٹ کے پاس لے کے گئے تو جج نے بھی ان کو یہی بتایا کہ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ جو ہم کبھی اپنے سپنے بھی نہیں سوچ سکتے وہ وڑا تورچر کیا ہے اور وہ لڑکی شادی کر کے آپ کے گھر میں آئی تھی ایز اے پوٹیکٹ آپ کو فیل کرنے کے لیے اپنی جو فیملی ہے بیک ہوم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ آپ نے اس سے جھوٹ بولا کہ آپ کا لڑکا جو لڑکوں میں انٹرسٹ رکھتا تھا آپ نے اس کو یہ بات نہیں بتائی اور آپ نے اس کے ساتھ مکاری کر کے آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا بیہار کیا اسی لیے جج نے ایک اگزیمپل سیٹ کی اور ان ٹوٹل ان سارے لوگوں کو جن میں اس کی بہن ہے سوہیب کی بھائی ہے چھوٹا اس کی مدر ہے اور فادر ہے ان سب کو ٹوٹل ایٹین یئرز کی اٹھارہ سال کی کیس سنائی گئی اور وہ لڑکی کو ابھی کمپنسیٹ بھی وہ کریں گے اور ابھی تک تو وہ لڑکی ہاسپیٹل میں ہے اور ہاسپیٹل والے اس کو کیر دے رہے ہیں میں یہ کیس پہلے بھی میں نے ایک ایسی سٹوری شیئر کر رہی تھی کہ یار لوگ دوہزار چوبیس میں بھی نہیں صدر رہے بھائی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے بھائی لوگ مارس پہ جانے کی کلونی بنانے کی وہاں تیاری کر رہے ہیں آپ ابھی بھی لڑکیوں کو شادیاں کر کے اپنی کنٹریوں میں لاکے نیٹیو کنٹریوں میں سے یہ آپ اتیچار کر رہے ہو آپ ان کو ٹورچر کر رہے ہو ایز اس لیو اس کو رکھ رہے ہو یار کیا بندے ہو میرے کو لگتا ہے ان لوگوں کی آپ اپنی رائے جرور بتانا اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس میں کہ میرے کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی جو مینٹل سٹیٹ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے یہ لوگ سوچتا ہی نہیں کہ ایک دوسرا بندہ انسان ہے وہ آپ کے گھر میں آیا ہے اگر آپ کو نوکری چاہیے تھا تو پھر آپ نے اس کو شادی کر کے بچاری کو کیوں ایسا لے کے آئے آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے ابھی کیا ہوگا اب پورے نیوز میں یوکے میں آپ کی پچریں لگی ہیں آپ کی پچرز وائرل ہو رہی ہیں جہاں کے جو گورے ہیں وہ مجا کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ویڈیو میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا یہ کنٹری ہیں کہ ابھی تک دوزہ چوبیس میں بھی یہ لڑکیوں کو سلیب بنا کر رکھتے ہیں ایک بندے کی وجہ سے جو دوسری ویل سیٹل فیملی ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو اپنی بہووں کا اچھا خیال رکھتے ہیں ان کا بھی جو لوگ ہیں وہ کام خراب کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں اور آپ ان کی شکلیں دیکھیں کوئی انسان لگتے ہیں یہ لوگ تو میں نے سوچا کہ یہ سٹوری آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں کیونکہ ایسے کام ابھی بھی ویدیشوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر ان کو پتا ہے کہ آپ نہیں بچ سکتے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی آپ کمنس میں جرور بتانا میں ملوں گا ایک نئی کرائم سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اس چینل کا خیال رکھنا ایسی ایجیوڈ دوستو جائے ہند